بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سروت ولیم ہوں فیصلہ سازوں کے طرف سے یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے کہ نو مئی کے اندر جو لوگ ملاوث تھے انہیں پاکستان کے عام انتخابات کے اندر یا الیکشن کے اندر میں کہوں حصہ لینے نہیں دیا جائے گا نو مئی کے اندر کون لوگ ملاوث تھے بظاہر تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو ملاوث قرار دیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اس کے اندر ملاوث اور ذمہ دا ٹھہرایا جا رہا ہے مگر اس کی ثبوت کام پہ یہ کسی کو نہیں پتا یہ میں نے یہ انکشاف کیا ہے ہمارے جو سابق وزیر داخلہ میں کہوں گی رانہ سناؤلہ صاحب ان کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ نو مئی کے اندر جو لوگ ملاوث تھے ان کو پاکستان کے الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا جائے گا میرا سوال یہ کہ یہ کام فیصلہ ساز اس کا فیصلہ کریں گے کیا مخالفین اس کا فیصلہ کریں گے یا پھر الیکشن میں کونسی جماعت جو ہے وہ سامنے آئے گی یا کس کے لیے ووٹ کاسٹ ہوگا اس کا فیصلہ عوام کرے گی تو عوام کا فیصلہ جو ہے اس کو رون دیا گیا ہے نو مئی کے حوالے سے یہ فیصلہ رانہ سناؤلہ صاحب نے صادر فرما دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نو مئی کے اندر جو ملاوث کردار تھی وہ پاکستان کے عام انتخابات کے اندر حصہ نہیں لے سکیں گے اب الیکشن کے اندر حصہ کون لے سکے گا الیکشن کے اندر حصہ لے سکے گی مسلم لیگ نواز اور وہ انتظار کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کا وطن واپس آئیں گے نواز شریف صاحب کے واپسی کے حوالے سے چند روز پہلے خاجہ عاصف صاحب نے کہا تھا جب تک رسک ہمارا زیرو نہیں ہو رہا تھا نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے تو رانہ سناؤلہ صاحب نے کہہ دیا کہ رسک بلکل زیرو ہو چکا ہے بریت ان کی تیہ ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سرزمین پر آ رہے ہیں اگر انہیں یہ یقین دیہانی کرائی گئی ہے کہ رسک زیرو ہے تو کن بنیادوں پر کرائی گئی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ان کی بریت تیہ ہے اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کن بنیادوں کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بریت تیہ ہے کون سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں کون سے ایسے وعدے ہوئے ہیں کون سے ایسے یقین دیانیاں ہوئے ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب ہر صورت وطن واپس آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ مریم صاحب کے اپیل کا جو فیصلہ ہے اس کو پڑھ لے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں نواز شریف صاحب میں وہ لازم طور پر بری ہوں گے ان کا رسک زیرو ہے کنفرم بات ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے عامل انتخابات کے اندر حصہ بھی لیں گے ان کی قیادت میں ہم لوگ جائیں گے سوال یہ کہ اگر مریم صاحبہ کی اپیل کے اوپر یہ تیہ ان کی لیگل ٹیم نے کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے رسک ان کا بالکل زیرو ہے تو اس بات کو سمجھنے میں کئی سال کیوں گزار دیے گئے کونسی ایسی وجوہات تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آسکے وہ چند وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہمارے سامنے ریزن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان قوتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے جن قوتوں نے تین مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈس لیا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کہتی ہے جن قوتوں نے انہیں تین مرتبہ ڈسا انہی کے خوف سے میاں نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آنا چاہ رہے تھے اب بار بار جو ہم یہ بات کرتے ہیں ایک ہے ون پیج سیم پیج اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات کی افضل چاند صاحب نے انہوں نے کہا کہ ون پیج پہ تو صرف شہباز شریف صاحب ہیں کوئی نواز شریف صاحب کا بھی تو پوچھے نا نواز شریف صاحب اس پیج کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں باقی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تمام جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں جو ان کی گفتگو میں نے سنی اسے میں یہ اکس کر سکتی ہوں کہ ان کی طرف سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمام لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں اگر نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آ رہے تو اس کی وجہ بھی شہباز شریف صاحب کو پتا ہے اگر ان کے خلاف گیرہ تنگ ہے تو اس کی وجوہات بھی شہباز شریف صاحب کو پتا ہیں اگر وہ ون پیج پر ہیں تو کیا یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب ون پیج پر ہیں یا نہیں ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا قلعہ مضبوط کر رہے ہیں اسی لیے وہ الیدہ پیج کے اوپر ہیں یہ تاثر دیا جاتا ہے بار بار کے دونوں بھائی یا دونوں خاندان ایک جگہ پر موجود ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دونوں بھائی اگر ایک جگہ پر موجود ہوتے تو شہباز شریف صاحب کبھی یہ بات نہ کرتے کہ میں تیس سال سے مفامت کر رہا ہوں یا میں تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہا ہوں پھر ایک اور بڑا نکتہ اٹھ رہا ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ یقین یہاں نہیں کرائی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ایک پیچ پر الیکشن ہم کرانے جا رہے ہیں اور الیکشن ہوں گے یہ ڈیلے نہیں ہوں گے سوال یہ ہے کہ آپ بار بار نیوٹرل ہونے کا دعویٰ لگاتے رہے آپ نے بار بار پوری قوم کو بتایا کہ یہ نیوٹرل ہے بار بار ہمارے سامنے یہ ایک جملہ آتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی جماعتیں مل کے ملک کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ جتنا مرضی اسٹیبلشمنٹ خود کو علیہ دا کر لے گی اسٹیبلشمنٹ کے خاص قسم کی مداخلت یا انٹری جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی اس ملک کے سسٹم کے حوالے سے بھی اس کے علاوہ یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مئی دو ہزار بائیس کے اندر یہ جو مئی گزر گیا مئی دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی حکومت چھوڑ دیں گے مگر جو خان صاحب نے تقریر کی یا کپتان نے جو تقریر کی اس کے بعد ہم نے اپنی سٹریٹیجی کو تبدیل کر دیا کیونکہ ہم تو وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی آخری تقریر بھی الویدائی تقریر بھی لکھ چکے تھے اس کا مطلب ہی مارے پاس موجود تھا مگر این ہم نے آخری ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اپنی سٹریٹیجی کو تبدیل کر دیا میرا سوال یہ کہ کیا کوٹ میں آج الیکشن کمیشنر صاحب کی جو ہے چیف الیکشن کمیشنر ان کی عمرتہ بندیال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مختلف ذراعی یہ بتا رہے کہ یہ ملاقات آج ہوئی ہے اور مختلف مصدقہ ذراعی یہ بتا رہے کہ یہ ملاقات انفیکٹ کال ہوئی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے بڑی ایک لمبی نشست ہوئی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا جاتے جاتے عمرتہ بندیال صاحب یہ کام کر سکتے تھے یہ ملاقات تو انہوں نے کر لی مگر جو انکشافات نانا صنعہ اللہ صاحب کر رہے ہیں پاکسان کی الیکشن کو لے کے کیا ہم سے اصلا کر چکے تھے مگر خان صاحب کی تقریر کے بعد ہم نے اپنی حکمتیں عمری کو تبدیل کر لیا تو ہمارے سامنے تو جو مجوہات آتی رہیں وہ تو سیکیورٹی کے مسائل آتے رہے وہ تو ہمارے پاس فانڈز کے حوالے سے آتے رہے وہ تو یہ آیا کہ پاکسان کے اندر ابھی حالات اتنے سازگار نہیں ہے کہ ہم ایلیکشن کی طرف جائیں پھر ہمیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے وجہ سے مجبور ہیں پھر ہمیں کہا گیا کہ ہمارے پاس فانڈز نہیں ہے پھر کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل اور آخر میں جب کچھ نہیں بچتا تو ہمارے پاس کچھے کے ڈاکو آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ساری فورس ان کے اوپر لگا دی جاتی ہے تو کیا یہ توہینی عدالت نہیں لگتی اس کے اوپر کیا عدالت کو بلا کے چیف ایلیکشن کمیشن کے ساتھ ایک لمبی نشست کے بعد یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے کہ جو رانا صلی اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے وہ انفیکٹ چلتا کس طرح سے اور سب سے زیادہ جو زوردار تماشا ہمارے سسٹم کے اوپر ہے ہمارے موں کے اوپر مارا ہے وہ اختر مینگل صاحب نے مارا ہے اختر مینگل صاحب یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے جو اتحاد ہوا وہ زور زبر دستی نہیں وہ کسی اور وجہ سے کیا گیا پھر انہوں نے یہ بالکل صاف اور علیل اعلان یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو میں نے خط لکا ہم اس کے بڑے مخالف تھے مگر ان سے جب یہ سوال ہوا کہ جب جنرل باجوا کو ایکسٹینشن ملی تھی اس ایکسٹینشن کے اندر جو آپ نے بھی تو ووٹ دیا تھا آپ بھی تو اس گناہ میں برابر کے شریک تھے حالانکہ پاکستان کے اندر جو نامورز قانوندان ہے جو مبسرین ہیں جو صحافی ہیں جو تجزیہ کار ہیں جو سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے کہ ایکسٹینشن نہیں آنی چاہیے یہ میں کہوں گی یہ صرف مینگل صاحب کی نہیں یہ پاکستان تریکن صاحب نے بھی کپتان نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی تھی بعد میں کپتان نے اس چیز کو مانا اس کا اطراف کیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی اس بات کے اوپر کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی اب وہ ایکسٹینشن کن حالات و واقعات کیا کن وجوہات کی بنا پر دی گئی تھی یہ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے راز ہیں جو کھل جائیں گے یہ اس ایکسٹینشن کا خمیازہ کپتان نے ان کی پارٹی نے بھگتا ہم سارے پاکستان نے بھگتا پاکستانی قوم نے بھگتا اس ایک ایکسٹینشن کو گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یہ ایکسٹینشن کرائی گئی تھی تو مینگل صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے اتنا کھلا تو خط بک دیا نواز شریف صاحب کو جس کے اندر بہت ساری آپ نے چیزیں لکھی کہ آپ تو ڈسے ہوئے تھے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے مگر اب جو انواروں حقاکر صاحب کی جو نام زدگی ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر مینگل صاحب نے ایک بڑا کھلا خط میاں نواز شریف صاحب کو لکھا تھا اس کے اوپر مینگل صاحب نے اس بات کا اطراف کیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا کہ ہم نے ایکسٹینشن میں اپنا ووٹ دیا ہم نے اس میں مکمل ساتھ دیا پرویز خٹک اور جانگی ترین ہمارے پاس آئے تھے کہ خدا کے لیے ہمارا اس کے اندر ساتھ دیں مگر پاکستان کے اندر جو ہمارے کورٹس کے اندر فائلوں کے اندر ایک ایسی فائل دبی ہوئی ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا وہ ہے پاکستان میں لا پتہ افراد کا معاملہ جس کے حوالے سے کورٹس کے اندر پروسیڈنگ جوتی ہے مگر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے زیرو آتا ہے کبھی تو زیرو سے بھی بتر آتا ہے کہ مایوسی اتنی پھائل جاتی ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں باقی رہ جاتی کہ آخری جو شنوائی عدالت کے دروازے پر ہوگی وہاں سے کوئی انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا مگر لا پتہ افراد کے حوالے سے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے مینگل صاحب نے کہا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن میں جو انہوں نے ساتھ دیا اس گناہ میں جو انہوں نے اپنا حصہ ڈالا انہوں نے ایمانا کہ اس ایکسٹینشن کے بدلے میں اس ایک ساتھ کے بدلے میں ایک سو پچاس ایسے افراد تھے جنہیں بازیاب کرایا گیا کسی کا بیٹا اس کو لٹایا گیا کسی کا باپ اس کو لٹایا گیا تو اس طرح سے خاندانوں کے جو سربراہ تھے ایک سو پچاس افراد اس ایکسٹینشن میں بوٹ دینے کی وجہ سے آئے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا بوٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ پہلے سے طاقتور ہیں ان کو مزید جلا بخشتی ہیں یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور رہی صحیح قصر جو ہے وہ قانون میں لاکر پوری کر دی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گلے کا پھندہ بننے جا رہی ہیں مگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبان بندی کر دی جاتی ہے اب آ جاتے ہیں پرویز علائی صاحب کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کو جو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اس میں دو لوگ ہیں جو شامل ہیں ایک تو پرویز علائی جو سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تاریک انصاف کے چیئرمن کہتے رہے ہیں وہی ڈاکو آ تاریک انصاف کے چیئرمن کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پرویز علائی جیسا ایک بڑا آدمی جس نے کبھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہیں جا کر دیکھا جس نے کبھی پابند سلاسل کی ایسی سختیاں برداشت نہیں کی جس کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی وہ ٹوٹ نہیں رہا وہ بڑا آدمی وہ بھی کھڑا ہے اٹک جیل کا قیدی نمبر 804 بھی ویسے کا ویسے کھڑا ہے یہ دو مردیں مجاہد ہیں جو اس وقت کھڑے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں آنے والے چند گھنٹوں میں پرویز علائی صاحب اپنا پینترہ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے مگر ابھی تک جو آج میرے سامنے اس وقت صورتحال ہے پرویز علائی جیسا بڑا آدمی جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے ابھی جن لوگوں نے خان کے دائمائے جو لوگ موجود ہوتے تھے انہوں نے تو خان کا ساتھ چھوڑ دیا نوجوان لوگوں نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا کوئی چھپ گیا کوئی پارٹی کو چھوڑ گیا کوئی غداری کا مرتقی بہت جانے والے بھی عزت سے نہیں گئے جانے والوں کو آج بھی نرغے میں رکھا گیا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ مگر پرویز علائی جیسا آپ نے ساتھ نبھا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرویز علائی کو اگر توڑ دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی جو رئی سے کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی یا پھر قیدی نمبر 804 اور پرویز علائی یہ دونوں پھر سے تحریک انصاف کو جلا بکشیں گے بقا بکشیں گے اور دوبارہ سے کھڑا کریں گے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیادرکی خدا حافظ